اسلام علیکم سیدہ وائس پر آپ سب کو خوش آمدی ساتھی کو ایک اور نئی اور سچی انوکی کہانی کے ساتھ پھر سے حاضر ہیں میں آپ سے گزارش کرتی ہوں دل کی گھرائی کے ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدہ وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے آل نوٹفکیشن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا ایک عرصے کے بعد میری ملاقات اپنے کلاس فیلو جمشید سے ہوئی وہ ایک منچلہ اور دل پھیک نوجوان تھا لیکن خدا نے اس میں ایسی کشش رکھی تھی کہ جس سے بات کرتا اس کا دل جیت لیتا اس کا گھر ہمارے گھر کے بلکل سامنے تھا اور ہم ایک ایسی پوش علاقے میں رہتے تھے جہاں قطار در قطار بنگلے بنے ہوئے تھے سامنے جمشید کے والد کا مکان تھا اور ہمارے برابن میں شرمین کا گھر تھا شرمین کے ساتھ پڑوسی ہونے کے ناتے میری دوستی تھی تاہم بلہ وجہ میں اس کے گھر نہیں جاتی تھی کیونکہ دو ماہ پہلے یہ لوگ یہاں آئے تھے اور امی کی اجازت نہیں تھی ایک دن کی بات ہے جمشید سیڑیا اتر رہا تھا اچانک اس کی نظر ہمارے پڑوسی یعنی شرمین کے گھر پر پڑی اس کے بنگلے کے ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور سامنے ہی شرمین کا کمرہ تھا وہ بیٹ پر اس طرح لیٹی تھی جسے کچھ لکھ رہی ہو اسے دیکھ کر جمشید کا مو کھلا کھلا رہ گیا اس ناظنین ہسینہ کو اس نے پہلے بھی کہیں دیکھا تھا دراصل وہ اپنے چاچا کی گھر مری میں تین مہینے کی چھٹیا گزار کر آیا تھا اسی مہویت میں اپنے گھر کی سیڑیوں پر ایک بدھ کی طرح کھڑا تھا کہ اس ہسینہ کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھورے جا رہا ہے تب ہی اس نے چونک کر سیڑیوں کی طرف دیکھا چہرہ اوپر اٹھانے سے اس کے حسن کا پورا چاند جمشید کی نگاہوں میں نور کی چکا چوند برسا گیا ایسے خوبصورت نکوش اس نے پہلی بار دیکھے تھے پھر اس پر قیامت برساتی لمبی گھنی ظلفیں انتہائے دلکش وجود وہ اس لمحے پہچان نہ سکا کہ یہ لوگ اس کے پرانے والے مکان کے برابر رہا کرتے تھے تقریباً دس سال پہلے چمشید بھول گیا کہ وہ باہر کس کام سے جا رہا تھا واپس اپنے کمرے میں آ گیا اپنی علماری کھول کر پرانی آلبم نکالی اور شرمین کی دس سال پہلے والی تصویر دھون کر غور سے دیکھنے لگا سوچا کہیں یہ نگاہوں کا دھوکہ تو نہیں ہے یہ وہی ہے جس کے سالگراب پر اس نے یہ تصویر بنائی تھی یہ کوئی اور ہے ان دنوں وہ میٹرکہ سٹوڈنٹ تھا وہ حیران تھا کہ یہ لوگ یہاں آ کر بس گئے اور اسے خبر تک نہ ہوئی اس نے کبھی شرمین یا اس کے گھر والوں کو آتے جاتے نہیں دیکھا تھا وہ اس کے گھر کے ہر فرد کو جانتا تھا اس کا جی چاہا کے جا کر شرمین کی والدہ سے ملے جن کو وہ آنٹی نشات کہا کرتا تھا ان سے ملنا کوئی مشکل مسئلہ نہیں تھا لیکن یہ ممکن تھا کہ شرمین کی شادی ہو چکی ہو اور وہ اپنے والدین کی بجائے شوہر کے ہمراہ رہتی ہو وہ بچپن سے اس لڑکی کو پسند کرتا تھا اس کی صورت اسے اچھی لگتی تھی یہ پسندیتگی خیالات کی پاکیزگی تک تھی وہ ایک کم سے لڑکا تھا اور شرمین بھی ایک معصوم لڑکی تھی یہ ایک دوسرے کے گھر جاتے اور باتیں بھی کر لیا کرتے ان کے بزرگ اس بات کو برا نہیں جانتے تھے اب جمشید کے سامنے ایک سوال تھا کہ شرمین تک پہنچا کیسے جائے شرمین سے ملنے اور بات کرنے کیلئے بچین تھا وہ اور اس جذبے کو نہیں پہچان پا رہا تھا کہ آیا یہ محبت تھی یا پرانی جان پہچان کی کشش یہ صرف دوست تھی اب وہ سامنے والے گھر میں تھی تو قریب ہی تھی وہ دن اس نے بچینی میں کٹا دوسرے روز پھر سیڑیا اتر رہا تھا کہ شرمین کھڑکی میں نظر آئی اور اس کو دیکھ کر مسکرا دی مسکراہت کچھ ایسی تھی جیسے کہتی ہو کہ میں تمہارے چکر میں آنے والی نہیں ہوں ندامت کے احساس سے وہ بچ سا گیا سوچا کہ یہ وہی شرمین ہے یا اس سے ملتی جلتی صورت والی کوئی اور لڑکی مگر وہ یہ سوال کس سے پوچھتا وہ اس سے پوچھنے چاہا مگر میں نے اس کے سوال کو ہسی میں اڑا دیا کہ پڑوز کی لڑکیوں سے دوستی کا یہ بہانہ تمہارا اچھا ہے اپنی راہ لو اس طرح کسی پر لٹو نہیں ہو جائے کرو کسی حسین لڑکی کو دیکھا اور بس اس سے پرانی دوستی یاد آگئی وہ کھسی آنا ہو کر چلا گیا اور دوبارہ مجھے فون نہیں کیا میں نے اس کا بہت مزاق اڑایا تھا ایک ہفتہ یوں ہی بچینی میں گزر گیا جمشید کوئی کام نہیں کر پا رہا تھا اس کے اور شرمین کے درمیان فاصلہ جنگ کا تو تھا وہ اس علچن سے ہر صورت نکلنا چاہتا تھا اس کی ایک احفیت غیر فطری نہ تھی اس کی صورت جو اس کے دل پر اثر کر گئی تھی اس لئے بھی وہ زیادہ اہم تھی کہ وہ ابھی تک غیر شادش ہدا تھا پر اب وہ کافی بدل گیا تھا دوستوں میں وقت گزارنے کی بجائے خاموش خاموش رہنے لگا مجھے لگا اگر یہ وہی شرمین نہ تھی تب تو وہ اسے چاہنے لگا تھا جمشید نے مجھ سے دو ایک بار شرمین کی باوت پوچھا اور کہا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا اپنی امی کو بھیج کر ان کے گھر سے معلومات لے لو میں کیا بتا سکتی ہوں دراصل میں شرمین کے بارے میں اس سے مزید بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی مجھ کو جمشید پر بھروسہ نہیں تھا اس کا ماضی بہت برا تھا اس نے جو کچھ شرمین اور اس کی ماں کے ساتھ کیا تھا یہ میں بھول نہیں سکتی تھی احتیاط کا یہی تقاضہ تھا کہ اس معاملے میں میں درمیان میں نہ آؤں کہ ہمارا بھی پڑوس کا معاملہ تھا اور شرمین کی والدہ مجھے بہت چاہتی تھی بیٹیوں کی طرح مانتی تھی میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اس کا ساتھ نہیں دوں گی تو اس نے خود ہی ٹرائے کیا ایک بار شرمین کا بڑھا ملازم گیٹ پر مل گیا جمشید نے اسے آواز دے کر روکا اور پوچھا کہ تمہاری بیگم صاحبہ کا نام کیا ہے نجانے وہ کیا سمجھا اور جمشید کو ہکارہ سے گھورتا ہوا گھر کے اندر چلا گیا ایک دن میں خالہ کے گھر سے اپنے گھر جا رہی تھی کہ وہ مجھے گلی بھی مل گیا اور پوچھا نرمین تم نے شرمین کے بارے میں نہیں بتایا میں نے تو اس کے گھر سے کبھی کسی کو نکلتے یا اندر جاتے نہیں دیکھا اگر وہ شادی شدہ ہے تو کیا اس کا شوہر کہیں باہر رہتا ہے میں زیادہ اس کے بارے میں نہیں جانتی وہ نئے لوگ ہیں ہمارا آنا جانا بس سلام دعا تک تھا آخر تم کو اس لڑکی سے اتنی دلچسپی کیوں ہے اس لیے کہ اگر یہ شادی شدہ ہے تو میں اس کا خیال چھوڑ دوں گا کیونکہ میں کسی کی ازدواجی زندگی کو برباد کرنے کا قائل نہیں لیکن اگر یہ کماری ہے تو اس سے محبت کا رشتہ بڑھایا جا سکتا ہے پہلے میں اس کے ارادے سے واقفت حاصل کرنا چاہتا تھا میں بیچاری جمشید کے خوابوں کے بارے میں سوچ کر مسکراتی میرا خیال تھا کہ بہت جلد اس کو شرمین کے گھرانے سے مدارف ہونے میں کامیابی ہو جائے گی مگر ایسا نہ ہوا اس تلخی نے اس کی اچھی بھلی خوشگوار زندگی میں زہر کھول دیا وہ اس کے جذبات سے بھی واقف نہیں تھا وہ کبھی کبھی اسے دیکھتی اور مسکراتی اور کبھی نظر انداز کر دیا کرتی تھی دیکھ کر آنکھیں چرالیتی اور وہ اس کو اس طرح دیکھ کر اور زیادہ کرتا تھا جمشید کے جذبات ایسے تھے کہ وہ اپنے آپ کو قابو نہیں کر پا رہا تھا شرمین کے حسن کا جادو اس کے ذہن پر سوار ہو گیا تھا وہ کہیں آتی جاتی نہ تھی تمام وقت گھر میں رہتی تھی ہر شام خود کو آئینے کے سامنے گھڑی ہو کر سوارتی تھی شادی جدا عورتوں کی طرح سنگھار کرتی پھر اپنے سجے ہوئے سراپے کا اجازہ لیتی لیکن تیار ہو کر جاتی کہیں نہیں تھی بس کھڑکی میں آ کر باغ میں جھاکتی رہتی جیسے اس کے من کا مالک اسی باغ میں کہیں چھپا بیٹا ہو اس نے جمشید کو کوئی ہلکا سا اشارہ بھی نہیں دیا وہ بھی اس کو مخاطب کرنے کے جرت نہیں کرتا دو ماہ وہ یوں ہی پریشان رہا لیکن وہ اس سے بات نہیں کر پا رہا تھا پھر مجھے لگا کہ شرمین بھی اس میں دلچسپی لے رہی ہے اور جو کچھ کر رہی ہے وہ اسی کے لیے کر رہی ہے پر وہ کمرے سے باہر کیوں نہیں آتی مجھے سمجھ میں وعد نہیں آئی اس کی امی سے بھی مجھنے کی ہمت نہیں تھی وہ مایوس ہو گئی تھی ایک حسین شامپ جبکہ وہ سیڑیوں سے اتر رہا تھا تو اس نے کھڑکی میں آ کر اپنی کلائیوں میں پڑی چوڑیا کھنکھائیں وہ شرمین کے جانے متوجہ ہو گیا تب ہی ایک لیچی جو کاغس کے ٹکڑے میں لپٹی ہوئی تھی اس کے سامنے آ کر گری اس نے وہ گولی اٹھائی اس پر لپٹا ہوا کاغس کھولا لکھا تھا رات آٹھ بجے ان سیڑیوں پر ملاقات ہوگی فکر شین اس نے اس خط کے ٹکڑے کو جیب میں محفوظ کر لیا اور خوش ہو گیا کہ چلو کوئی تو اشارہ ملا یار کا اپنے کمرے میں آ گیا آج اس کی سوچ کے دھارے ایک خوشگوار سمت میں مر چکے تھے کوئی شرمین کو میرے جذبات کا علم ہے وہ میرے حال سے واقف ہے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں تو یہ بناو سنگھار واقع میرے لیے تھا اس نے مجھے فون پر بتایا اس ننی منی تحریر نے بیچاری جمشید کی کتنی بڑی مشکل آسان کر دی تھی اب اسے اگلی رات کا شدت سے انتظار تھا دوسری شام آ گئی شرمین کے خیالوں میں گم امدہ لباس پہن کر اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لیا اور بند سمر کر جب اپنے کمرے سے نکلا تو رات کے آٹھ بج رہے تھے اندھیری رات تھی وہ سیڑیاں اترا سامنے گیٹ کا دروازہ کھل گیا وہ اپنے گیٹ سے نکل کر تیزی سے جمشید کے سہن میں آ گئی اور اس کی سیڑیوں سے اپر گئی اس جگہ جہاں وہ کھڑے ہو کر اس کی کھڑکی سے اسے دیکھا کرتا تھا وہ سرخ رنگی لباس میں تھی اس نے خود کو اتنا سجایا تھا کہ سچ مچ کی دلہن لگ رہی تھی اس کے لباس میں لگی خوشبو اتنی تیز تھی کہ ہمارے گھر تک آ رہی تھی جیسے سارا جہان مہگ گیا ہو مدھم روشنی میں وہ باتیں کر رہے تھے اور میں اچھا سے ان کو دیکھ رہی تھی آج مجھے اندازہ ہو گیا کہ دوری اور قربت میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے دوری آگ اور قربت تھندک تھی وہ اس کو پا کر اپنی منزل تک پہنچ گیا تھا وہ ایک بھٹکا ہوا مسافر تھا شرمین اس کی منزل تھی دونوں دیر تک ساتھ رہے اس کے بعد ایسے لمحات بار بار آئے جب ساری دوریاں مٹ گئی لیکن ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ ماضی کی جو یادیں شرمین اور اس کے ذہن میں ہیں تو کیا دونوں اس بات کا ذکر نہیں کرتے اور کیا شرمین نے سب کچھ بھلا دیا ہے لیکن ان کا اس طرح ملنا اس بات کا ثبوت تھا کہ شرمین اس بات کے بارے میں کوئی بات کرنا ہی نہیں چاہتی وہ اسے محبت کرتی ہے تب ہی اس کے ساتھ آج بھی موجود تھے یہ سلسلہ تین ماہ چلا پھر گاؤں سے جمشیت کے والدین لوٹ آئے وہ اسے لینے آئے تھے اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے انہوں نے گاؤں میں ایک کمسن گھریر لڑکی جو ان کی رشدار تھی اس کو پسند کر لیا تھا اور چاہتے تھے جمشیت بھی ایک نظر ہیبا کو دیکھ لے تاکہ وہ اس کی شادی کی تاریخ تیہ کر دیں ماباپ کے اسرار پر اسے جانا ہی پڑا بھولی بالی ہیبا اس کو بہت اچھی لگی معصوم کمسن اور شرمائی ہوئی سی اس پاکیزہ سی لڑکی نے اس کے دل میں گھر کر لیا ماں سے کہا مجھے ہبا سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں گاؤں سے آ کر اس نے سوچا کہ ابھی تک میں نے شرمین کی نجی زندگی کے بارے میں سوال نہیں کیا جبکہ میں تنہا زندگی کے اہم فیصلے نہیں کر سکتا لہٰذا اس نے شرمین سے سوال کے مجھے بتاؤ اپنے گزرے دنوں کی بات اس نے کہا کہ والد وفات پا گئے تھے ماں بیمار ہیں بھائی انہیں امریکہ لے گئے ہیں میں پرانے ملازم بابا شاہ اور ان کی بیٹی کے ساتھ رہتی ہوں ان کی بیوی کبھی یہاں آ جاتی ہے اور کبھی گاؤں اپنے بچوں کے پاس چلے جاتی ہے آج کل امہ ساورہ گاؤں گئی ہیں ان کی بیٹی کے لڑکی پیدا ہوئی ہے کچھ دنوں بعد آ جائیں گی تمہاری منگنی ہو گئی کیا یہ بڑا اہم سوال تھا اور اب اس گتھی کو سلجانا لازم تھا تب شرمین نے تفصیل سے بتایا کہ منگنی نہیں میرا نکاح ہو چکا ہے والی صاحب اپنی زندگی میں میرا نکاح ٹیلی فون پر اپنے بھتیجے فرہان سے کروا گئے تھے جو امریکہ میں رہتا ہے نکاح کو پانچ سال گزر چکے ہیں مگر وہ ابھی تک نہیں آیا ہے والی صاحب میرے نکاح کے ایک دو برز بعد تک جئے اور اس کو آنے کا کہتے رہے اور فرہان ٹالمٹول سے کام لیتا تھا بعد میں امی سے بھی ٹالمٹول کرتا رہا اب بھائی کے پاس امی گئی ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے پانچ سال میں نے انتظار کیا ہے اب اور نہیں کر سکتی اب تو ہر صورت طلاق لوں گی مجھے لگتا ہے کہ خود بخود وہ طلاق کے کاغذات کسی روز بھیجوا دے گا کیونکہ وہ بھی شادی کر چکا ہوگا چارچے چارچی بھی وہاں ہیں مگر خاموشی ہے نہ جانے کیا معاملہ ہے جمشید نے کہا شرمین تم نے برا کیا مجھے پہلے سے بتایا ہوتا کہ تم شادی شدہ ہو تو میں تم سے یوں کبھی نہیں ملتا وہ بولی ٹیلی فون کا نکاح بھی کوئی نکاح ہوتا ہے اس کے باوجود میں نے پانچ سال تو انتظار کیا اور کتنا کروں گی مجھ کو کس جرم کی سدا مل رہی ہے ٹھیک ہے مگر نکاح تو نکاح ہوتا ہے نا جب اتنا انتظار کیا تھوڑا سا اور بھی کر لیتی میں نے اس سے پوچھا جمشید آخر معاملہ کیا ہے تمہارا اور اس کا ماضی اتنا اچھا تو نہیں ہے اور وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے جبکہ اس کا نکاح ہو چکا ہے تو وہ کہنے لگا نجانے کیوں وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی نکاح نکاح نہیں ہے ٹیلی فون پر ہونے والا نکاح میں مانتی ہی نہیں ہوں اب بتاؤ یہاں پر میرے گھر والے زد کر رہے ہیں کہ میں حبا سے شادی کرو اور مجھے بھی حبا اچھی لگی ہے لیکن تم تو شرمین کے پیچھے تھے آخر بات کیا ہے تب ہی میں تمہارے اور شرمین کے بیچ نہیں آ رہی تھی میں جانتی تھی نا کہ تم اسے دھوکہ دوگے اگر اسے بتا چلا کہ تم کہیں اور شادی کر رہے ہو تو وہ تمہارا جینا حرام کر دے گی تم نے آخر ایسا کیوں کیا میں نہیں جانتا وہ پہلی بار مجھے دیکھی تھی تب سے اس کے بارے میں سوچ رہا تھا پھر میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور اس سے رشتہ بن گیا لیکن جب اب می نے کہا کہ میری شادی حبا سے ہوگی تو میں نے حبا کو دیکھا اور اس پر دل آ گیا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے شرمین نے پہلے تمہیں چھوڑا تھا اور اس کی ماں تم سے نفرت کرتی ہے شکر کرو کہ آنٹی اس وقت گھر پر نہیں ہے ورنہ تمہیں جان سے مار دیتی جمشیت نے کہا جو بھی ہے میں شرمین سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ میرے دل میں وہ بستی ہی نہیں ہے بس اس کی خوبصورتی دیکھ کر کچھ پل کے لیے بہک گیا تھا پرانی عادی تازہ ہو گئی تھی لیکن اب میں اسے بھاگنا چاہتا ہوں مجھے اگر پتا ہوتا کہ وہ شادی شدہ ہے تو کبھی اس کے پاس نہیں جاتا مجھے بہت غصہ آ رہا تھا میں نے کئی دنوں تک جمشیت سے بات نہیں کی اور کہا یہ تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو تمہاری انہی باتوں کی وجہ سے مجھے شرمیندہ ہونا پڑتا ہے تم کبھی ایک لڑکی پر ٹکتے ہی نہیں ہو وہ ہستا ہو اپنے گھر چلا گیا میں شرمین کے پاس آئی میں نے کہا شرمین جمشیت سے پھر سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہو تم نہیں جانتی وہ کیسا انسان ہے وہ کہنے لگی تمہیں کیا کروں فرحان سے میرا نکاح ہوا ہے لیکن میرا شہر تو میرے پاس آتا ہی نہیں ہے امی بھی گھر پر نہیں ہے جمشیت دیکھا تو سوچا اس کے ساتھ ہی کچھ وقت گزار لو اگر میرا شہر آ جاتا ہے تو میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی ونہ اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ میں اس سے طلاق لے کر رہوں گی کیونکہ پانچ سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے اور جو کچھ جمشیت نے تمہارے ساتھ اور تمہاری امی کے ساتھ کیا وہ وہ تو میں بھول نہیں سکتی اور شاید اسی وجہ سے وہ یہ کہتے کہتے رک گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے جبکہ وہ جانتی ہے کہ جمشیت وہی ہے جس نے ایک دن اس کی ماں کے ساتھ ہی دراصل یہ بات مجھے اس طرح پتہ چلی کہ آنٹی ایک دن بہت بری طرح سے رو رہی تھی اس وقت آنٹی امریکہ نہیں گئی تھی انکل کا انتقال ہوا تھا اور میں وہی پر تھی میں نے آنٹی سے کہا کہ آنٹی آپ کیوں رو رہی ہیں تو کہنے لگی بیٹا مجھے وہ دن یاد آ گئے جب شرمین کا وہ دوست کون جمشیت میں نے ان سے کہا ہاں جمشیت جس نے میرے ساتھ اور میری بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا میں نے آنٹی کو یہ نہیں بتایا تھا کہ جمشیت میرا بھی دوست ہے دراصل میں نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ میں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی شروع سے میں نے جمشیت اور شرمین کو الگ رکھا ہے ورنہ جب جمشیت نے مجھ سے پوچھا تھا تو میں جانتی تھی شرمین کا نکاح ہو چکا ہے سب کچھ جانتی تھی لیکن میں نے حالات کو ان دونوں پر چھوڑ دیا تھا کہ وہ جو چاہے فیصلہ کریں میں کیوں بیچ میں پڑوں تو بات مجھے آنٹی نے یہ بتائی اس لڑکے نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے ہوا کیا ہے آنٹی بیٹا وہ لڑکا بہت ہی زیادہ فلٹ ہی ہے میری بیٹی پر تو عاشق تھا ہی میں آنٹی کے زمانے میں اس کے آگے پیچھے پھرتا ایک دن اس کی سالگرہ کا دن تھا وہ اس کی تصویر لے رہا تھا کہ میں اپنے کمرے میں گئی مجھے کسی کام سے اپنے کمرے میں جانا پڑا تھا اس کے بعد میں اپنے کپڑے چینج کر رہی تھی کہ بہار سے مجھے کسی کے نوک کرنے کی آواز آئی میں نے کہا ابھی دروازہ بند ہے میں دروازہ نہیں کھول سکتی پھر مجھے لگا کسی نے دروازہ کھول لیا ہے لیکن اس وقت میں بہار نہیں آ سکتی تھی وہ جو بھی تھا اس نے مجھے دیکھا تھا مجھے ایسا لگا کہ اس کی جھلک جمشید سے ملتی جلتی ہے لیکن میں بہار آئی اور بہار آ کر دیکھا تو جمشید جا چکا تھا مجھے بہت غصہ آ رہا تھا یعنی وہ مجھے دیکھ رہا تھا میں نے شرمین سے کہا مجھے جمشید سے بات کرنی ہے تو شرمین نے اسے فون کیا پتہ جالا کہ وہ گھر پر نہیں ہے دو تین دن تک میں اس کا انتظار کرتی رہی لیکن اس کی کوئی خبر نہیں ملی پھر ایک دن وہ مجھے اپنی چھت پر نظر آیا اور شرمین کو اشارے کر رہا تھا اسی وقت میں بھی اس کی چھت کی طرف دیکھنے لگی تو اس کی نظر مجھ پر پڑی میں نے اسے کہا فوراں میرے گھر پہنچو وہ میرے گھر نہیں آنا چاہتا تھا لیکن میں نے اسے کہا فوراں میرے پاس پہنچو میرے ڈاٹنے پر اور اشارہ کرنے پر وہ گھر آ تو گیا لیکن نظریں چورا رہا تھا میں نے کہا ایک بات بتاؤ شرمین کی سالگرہ کے دن تم میرے کمرے کے باہر کیا کر رہے تھے اس نے کہا میں کسی کام سے آیا تھا کیا کام تھا بس وہ پانی پینے آیا تھا تو آپ کے کمرے کی طرف آ گیا جب میں نے کہا تھا کہ میں کپڑے چینج کر رہی ہوں اور دروازہ بھی نہیں کھو سکتی تو کیا تم نے دروازہ کھل لے کی کوشش کی تھی تو اس نے کہا نہیں نہیں وہ میں نہیں تھا میں تو چلا گیا تھا وہ جھوٹ بول رہا تھا میں نے اسے بہت بار بول لے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ہمیشہ یہی کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے میں کیوں آپ کے پاس آنے لگا آپ میری ماں کی طرح ہیں اور میں آپ کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہوں تمہارے انکل جانے کے بعد میں بہت حساس ہو گئی تھی اور کوئی بھی اگر ایسی ویسی حرکت کرتا تو میں پریشان ہو جائے کرتی تھی اور جمشید دکھنے میں تیس سال کا مرد ہی لگتا تھا جبکہ وہ صرف پچیس سال کا ہی تھا میں نے شرمین سے کہا شرمین تمہارا یہ دوست اچھا نہیں ہے اس سے رشتہ ختم کرو کہ میں جمشید سے پوچھوں گی میں اسے بار بار پوچھ چکی ہوں لیکن ہر بار وہ انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں آپ کو اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہوں میں آپ کو کیوں دیکھوں گا ایسی حالت میں لیکن شرمین مجھے لگتا ہے وہ مجھے کڑگی کی طرف سے دیکھ رہا تھا کچھ تو ایسا تھا کہ اس نے مجھے دیکھا ہے میں نہیں بھول سکتی وہ نظریں وہ جمشید کی ہی تھی پھر ایک دن شرمین نے اسے کہا جمشید کہ یہ سچ ہے کہ تم نے میری امی کو اس حالت میں دیکھا ہے وہ جو مجھ سے جھوٹ بول رہا تھا شرمین کی بات سن کر ہسنے لگا اور کہا ارے دیکھ لیا تو کیا ہو گیا دراصل میں کسی کام سے وہاں آیا تھا لیکن تمہاری امی کی کھڑکی کا پردہ ہٹا ہوا تھا تو بس انہیں دیکھ لیا انہیں لگا کہ دروازے پر موجود ہوں میں وہ تو میں نے ایسے ہی نوک کیا تھا میں تو انہیں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا تمہاری امی کا ڈر بلکل سچ ہے یہ بات سن کر شرمین کا خون کھول گیا اس نے کہا تمہاری جرت کیسے ہوئی تم ان کو اپنی ماں کی طرح سمجھتے ہو اور تم نے ایسی حرکت کی کہ اپنی ماں کو بھی ایسے دیکھو گے تم تو وہ کہنے لگا دیکھو بات یہ ہے کہ تم جانتی ہو میں خوبصورت چہروں کا عاشق ہوں اور تمہاری امی بے پناہ خوبصورت ہیں جبکہ اب ان کی ایج ایسی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ بات سن کر شرمین کو غصہ آ گیا اور اس نے اسے تھپڑ مار دیا اس دن سے ان کے تعلقات ختم ہو گئے تھے اور اب وہ اتنے سالوں کے بعد ملے تھے میں حیران تھی کہ شرمین نے اتنی بڑی بات ہو جانے کے بعد بھی اس سے رشتہ کیوں رکھنا چاہا اور اب اسے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے اور اب جمشید اسے جان چھڑا رہا تھا وہ دو تین مہینے سے زیادہ کسی لڑکی کے ساتھ رہ نہیں سکتا تھا مہران ہو رہی تھی وہ شادی کیسے کر رہا ہے اسے کسی بھی چہرے کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا دیوانہ ہونے میں دیر نہیں لگتی لیکن اسے بھولنے میں اور زیادہ جلدی کرتا ہے وہ تو اس کے پیچھے اس کی والدہ کا ہی ہاتھ تھا جنہوں نے کہا تھا اگر تم نے حبا سے شادی نہیں کی تو تمہارے والد تمہیں جادہ سے آگ کر دیں گے تب ہی وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں حبا کو چھوڑ نہیں سکتا وہ بہت اچھی ہے میں حیران تھی کہ یہ لڑکا کسی ایک لڑکی پر ٹک کیسے گیا جس نے شرمین کی والدہ کو نہیں چھوڑا وہ حبا کے پاس جا رہا ہے شادی کرنے اور پھر اس کی امی کی زد پر اس نے حبا سے شادی کر ہی لی کیونکہ وہ جادہات کو چھوڑ نہیں سکتا تھا یہاں پر شرمین کو بہت بڑا دھچکہ پہنچا وہ کیوں اس کے پیچھے تھی اس بات کی وجہ اس نے نہیں بتائی ہو سکتا ہے وہ اپنی ماں کا بدل لینا چاہتی ہو یہاں پر چمشیش شادی کر کے دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گیا تھا ہم سمجھے شاید وہ کسی دوسرے ملک چلا گیا ہے اور کچھ عرصے کے بعد شرمین کی والدہ جب آ گئی تو ان کے ساتھ فرہان بھی تھا اس نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی اس نے نکاح کی لاج رکھ لی اور اپنی منکوہا کو لے کر امریکہ چلا گیا شرمین کی قسمت اچھی تھی کہ خدا نے اسے مزید بھٹکنے سے بچا لیا شرمین کو تو منزل مل گئی لیکن جمشید کا مجھے سمجھ نہیں آیا پھر دو تین سال کے بعد وہ واپس لوٹا اور بہت خوش تھا میں نے اس سے کہا جو کچھ تم نے شرمین اور اس کی ماں کے ساتھ کیا ہے کیا وہ سب کر کے تم بہت خوش ہو اس نے کہا میں بہت شرمیندہ تھا پھر شرمین کو دوبارہ دیکھ کر میرے دل میں اس بات کی ایک کسک سی تھی کہ شاید میں اس کے ساتھ اچھا کر سکوں اور اس کی زندگی میں خوشیہ لا سکوں لیکن پھر تم جانتی ہونا کہ دو تین مہینے سے زیادہ مجھے کسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا لیکن ہیبا نے آ کر میرے زندگی کو بدل دیا میری بیوی میرے دل کی رانی ہے میرا سب کچھ ہے اس کے ساتھ شادی کے بعد مجھے احساس ہوا کہ ازدواجی زندگی اور آزادانہ میل ملاقات میں بہت فرق ہے دور رہ کر محبت میں آہیں بھرنا اور بات ہے چشہ حاصل ہو جاتی ہے اپنی کشش کھو دیتی ہے جبکہ نکاح کے بعد اپنے جیون ساتھی سے پہلی ملاقات زندگی کی طرف لے کر آ جاتا ہے یہی زندگی جنت ہے ان الفاظوں کو سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تو گویا وفادار اور نیک و باہیا بیوی مرد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انام ہے ہبا نے اسے بدل دیا تھا شاید اسی وجہ سے وہ بہت نادم تھا کہ شرمین کو اپنی بیوی نہیں بنانا چاہتا تھا اس نے جو کچھ اس کی ماں کے ساتھ کیا اس کی بات اس نے ان سے معافی بھی مانگی تھی کہ میں نے آپ کو دیکھا تھا یہ گناہ میں نے کیا تھا کیونکہ آپ بہت خوبصورت تھی لیکن اس وقت میری سوچ ایک بچکانہ سوچ تھی آج میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں جیسے آنٹی کو ایسے نظروں سے دیکھا اب میں بدل گیا ہوں میری بیوی نے مجھے بدل دیا ہے شرمین کی امی یہ سب سننے کے لئے کتنے سالوں سے بچین تھی کہ یہ لڑکا ایک بار اگل دے اس کو سمجھا دے کہ بیٹا اس طرح کسی عورت کو نہیں دیکھتے اور آج وہ اگلا تو اتنے سالوں کے بعد اسے خیال آ گیا کہ ہاں اس نے غلط کیا تھا بہت غلط آج شرمین اپنی زندگی میں خوش ہے اس کی امی نے جمشید کو معاف کر دیا اور کہا کہ جو کچھ کیا ہے بچپنے میں کیا ہے لیکن یاد رکھنا ہر عورت کی اپنی عزت ہوتی ہے اور وہ اپنی عزت کیلئے کچھ بھی کر سکتی ہے